بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھی آپ کے خدمت میں حاضر تو دوستو آج ہم بات کریں گے نیو لی میرڈ کپن کے اوپر اور ان کی جب فرسٹ لڑائی ہوتی ہے فرسٹ فائٹ تو وہ بھی ایک رومنٹک انداز میں ہوتی ہے تو پھر وہ لڑتے بھی ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم رویو دے رہے ہیں جناب شارٹ سٹوری کے نام سے اور آج کی جو سٹوری ہے وہ نہائی تھی سب کم بوز قسم کی جو ہم آپ کی خدمت میں نے کیا ہے تو اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈی کر لیجئے گا ہماری ہمارے چینل کا نام ہے جناب پروشن سٹوڈیو کے نام سے آپ اگر اس کو کمنٹ کرتے ہیں لائک کرتے ہیں یا سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمارے چینل کا یہ وطیرہ چلا آ رہا ہے کہ ہم اس کے جواب میں آپ کو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں جناب جو ازمائش شرط ہے تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جناب آج کی جو سٹوری ہے اس میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے تو سب سے پہلے یہ جناب کپل میریڈ اور لڑکی صبح صبح اٹھی اور اس نے جناب موبائل اٹھایا اور گڑ مانی کہا آپ نے ہس بین کو تو نہایت ہی خوش اور دوسری طرف جو خامد ہے وہ بھی اس کا جواب گڑ ماننگ دی رہا ہے تو اس کے بعد جناب دونوں میں بڑی اچھی انڈرسٹیننگ جو ہے وہ چل رہی ہے تو اچانک سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ واپس پہ لڑ پڑتے ہیں اور وہ لڑائی جو ہوتی ہے وہ بھی نہایت ہی خوبصورت لگتی ہے کیونکہ کدی صبح صلائی کدی صلاح صلائی کدی پیار دی لڑائی اینج گزرے اگر زندہ کہانی آمدہ مزہ وے دل بھر جانی وے سام تیرے شکے دی تو جناب اس نے اٹھا کے اس کا سمان اپنے خامد کا باہر بھینک دیا اور وہ سمان اٹھا کے بیچارہ چل پڑا اور اس کو کھری کھری صدا دی کہ تم یہاں سے جاؤ بھاڑ بے جاؤ تو جیسے ہی وہ گھر سے جاتا ہے تو بی بی جو ہے وہ ٹینشن میں آ جاتی ہے کیونکہ نئی نئی شادی ہوئی ہے اور پھر ان سے پچھڑ کے رہنا تو اور بھی عجیب سرکتا ہے دونوں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر رہے اور پھر اچانک سے جیسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ کپ شپ ہوتی ہے تو پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ ہم تو اپنی زندگی کے نہائی تھی قیمتی لمحات جو ہیں ان کو ہم ضائع کر رہے ہیں تو پھر ان میں اپس میں صلاح ہو جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے گھر جاتی ہیں اور پھر دونوں میں جیسے ہی صلاح ہوتی ہے وہ اچھے سے رہنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سٹوری کا ریو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اس میں کہنا یہ تھا کہ جب محبت پیار کی شادی ہو اور اس میں تھوڑی سی نوک جوک نہ ہو تو پھر لائف بھی ڈیڈ سی لگتی ہے اور پھر جب اس طرح نوک جوک ہوتی ہے تو پھر زندگی کا جو مزہ ہے وہ دوبالہ ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بھی اس چیز کو بہت پسند کیا گیا کہ جب بھی آپ بچوں کی شادی کرتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ٹائم ایکسپینڈ کرنے کے لیے ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کی طبیعت کو سمجھ سکیں انہوں نے پوری لائف جو ہے وہ ساتھ ایکسپینڈ کرنا ہوتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ ان کی شادی اپنی مرضی سے کر دیں اور پھر ان میں یہ مسئلہ آ جائے تو پھر ایک دوسرے کی طبیعت جب نہ سمجھے ہو تو پھر اس طرح کی ٹیمچنیں ہو جائے کرتی ہیں لہٰذا جب وہ ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں ایک دوسرے کی طبیعت کو دیکھ لیتے ہیں بھاپ لیتے ہیں تو پھر زندگی جو ہوتی ہے وہ جناب سونے پر سوہاگا ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو رومنٹک کپل ہے یہ بھی بہت خوش شہدنا اپنا بہت صرف کہہ رکھیں امی بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ